اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے آج ہی سپیشل میں آپ کو بتائیں گے زفرانی شیر خورمے کی ریسیپی جو کہ کھانے میں بہت مزید آ رہے ہیں وہ بنانے میں بہت آسان ہے تو چلیں اپنی ریسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک پین اور نیچے ہم نے برنر سٹارٹ کر دیا ہے گرم ہو گیا برنر ہمارا پین بھی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ ہمارا دودھ نہ چلے تو ہم نے اس کے اندر تقریباً دو لیٹر فل فیٹ ملک ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل ہونے دینا ہے میڈیوم ہائی فلیم پہ اور یہ لیجے تھوڑی ہی دیر میں یہ بوائل بھی آگیا تھا اس کے اندر اب ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر ڈالا ہے اس کو بھی ہم نے مکس کر دیا ہے اور یہ جھٹ پٹ بننے والی ہم آپ کو شیر خورمے کی ریسیپی دے رہے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا زافران بھی ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم نے ایٹ کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف ہم نے اپنا فرائنگ پین جو ہے اس کو بھی ہم نے برنر کے اوپر رکھا ہے برنر سٹارٹ کیا اور اس پر تقریباً دو ٹی بل سپون بھر کے ہم نے گھی ڈال دیا ہے وہاں پہ گھی گرم ہو رہا ہے یہاں دودھ بوائل ہو رہا ہے اچھا اب ہم نے اپنا جو گھی تھا گرم اس کے اندر جو ہم نے بادام اور پسٹے جو ہم نے پہلے سے صاف کر کے اور ان کو چھوپ کر کے رکھا تھا ہم نے اس کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے میڈیم ہائی فلیم پہ اور تمام کے تمام یہ پروسس بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم نے بدم کے بعد اس کو بھی ہم نے نکال لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے پسٹے کو بھی اٹ کر دینا ہے تاکہ وہ بھی فرائی ہو جائیں سارے یہ نٹس فرائی کرنے کے بعد ہم ابھی ہم نے پسٹے کو بھی جلدی جلدی فرائی کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم نے جلدی سے نکال لینا ہے اس کو اگر ہم نے زیادہ ٹائم لگایا تو یہ ڈارک ہو سکتا ہے تو ہم نے جلدی سے اپنے گھی کے اندر پستے کو بھی فرائی کر لیا ہے اچھا اب ہم نے یہ جو تھوڑا سا گھی بچا ہے تو ہم نے اس کے اندر جو ہم نے سمائیاں تھی اس کو بھی ہم نے اس کے اندر فرائی کر دیا ہے جلدی جلدی جبکہ دوسرے طرف ہمارا جو ملک ہے وہ بھی میریم ہائی فلیم پہ بنتا جا رہا ہے اچھا یہ ہم نے چھوارے لیے تھے ان کو بھی ہم نے واش کر کے اور سیڈز نکال کے اور پھر اس کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے جو کڑوں میں کٹ لیا تھا اچھا یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک چمچ بھر کے اپنے چھواروں کے اندر دودھ ڈال دیا ہے گرم جبکہ دوسری طرف ہم نے جو کپ میں ڈالا تھا ملک تو اس کو تھنڈا ہونے رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ ہم نے تقریباً چار ٹیپل سپون کے برابر ہم نے یہ گھڑ کی شوگر ڈالی ہے اس کے اندر گھڑ والی اور کیونکہ وائٹ شوگر کے اتنے فائدے نہیں ہوتے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ جو ہے گھڑ کی شوگر کو یوز کیا ہے اچھا پھر اب ہم نے یہ جو دودھ ڈالا ہو گیا تھا تو اب اس کے اندر تقریباً دو ٹیپل سپون بھر کے یہ ہم نے ڈرائی ملک ڈالا ہے اس کو بھی ہم نے اچھا سا مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو بھی تھوڑا ریس دیں گے اس کے بعد ہم اپنے شوگر کا جو پانی تھا وہ بھی سارا کا سارا جب ڈرائی ہو چکا تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے سوائیے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں سارے نٹس اپنے ایٹ کر دی ہیں ملک کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ سارا کا سارا میڈیم ہائی فلم پہ بن رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو دودھ میں ڈالے تھے سارے کے سارے چھوارے وہ بھی ایٹ کر دی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے سب سے آخر میں یہاں پہ جو ہم نے ملک اور ڈرائی ملک جو لیا تھا اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بس اس کو جلدی جلدی ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے شیر خورمے میں اس کا کھوئے جیسا فلیور آجائے لیجے اب ہم نے چھولا بند کر رہا ڈش آؤٹ کے اور دیکھیں ہمارا شیر خورمہ ریڈی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ریسی پی آپ اس کو ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی عید پر اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری سیمپل اور ایزی ریسی پی کیسے لگی آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے پیارے کو کھلائیے گا